اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو انتہائی خوبصت گھر کارنر ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ الیکٹریسٹی اس گھر میں بلکل فری وہ فری کیسے ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو گھر باہر سے اچھی طرح دکھا دوں یہ اس طرف سے ویو دیکھ لیں بہت خوبصت گھر ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصت گھر اندر سے آپ گھر کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس گھر کی خوبصورتی آپ کو ضرور متاثر کرے گی دوستو تیس تیس فٹ گلیاں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اس طرف سے بھی گلی دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں آپ کے لیے کیا کچھ ہے دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں ہم نچلا پورشن دیکھیں گے یعنی گراؤنڈ فلور دیکھیں گے ہم فرس فلور اور سیکنڈ فلور آپ کو نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ اس میں فیملی رہ رہی ہے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ جیسا یہ گراؤنڈ فلور ہے سیم ایز ایز فرس فلور بھی ہے چوون بائی پچاس کی ففٹی فور بائی ففٹی اس کی ڈائمنشن ہے دوستو کیمرے کی سیٹنگ شاید وائیڈ میں نے چوز کر لی ہے لیکن چلیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی سیٹنگ پسند آئے گی چھتوں کی سیلنگ دیکھ لیں یہاں تھوڑا سا نیچے جگہ ہے دوستو گاڑی چھوٹی کھڑی ہوئی ہے لیکن بڑی گاڑی آپ کھڑی کر سکتے ہیں اور دو گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے کار پوچ دو ہیں دوستو اس کے بعد یہ واش روم ہے اور یہ آپ کے سامنے تھوڑا بہت کام رہتا ہے یہ کرا کے مکمل کر کے پھر آپ کو دیا جائے گا اور دوستو اس کے بعد اگر میں دکھاؤں تو یہ پھر ڈرائنگ روم ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنچ ہی کٹھے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے چھتکی سیلنگ دیکھ لیں نیچے ٹائل ہے ماربل ٹائل اور دوستو اگر یہ دروازہ میں بند کر دوں تو پھر یہ سامنے وینٹی لیشن کے لیے بڑی وینڈو ہے یہ بھی آپ کے سامنے اور یہ پھر یہاں ریکس وڈیرا بنائے گئے ہیں سائٹ پہ یہ اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں ہیں یہ پارٹیشن ہے اگر آپ اس کو دو سیٹ بنانا چاہیں تو یہ پارٹیشن ہے اور دوستو اگر میں اس طرف کھڑا آکے دکھا ہوں تو یہ پھر پارٹیشن ہے اس کی ٹی وی لاؤنچ کی اور ڈرائنگ روم کی دوستو آگے چلتے ہیں دوستو اس وقت میں میڈیا وال کے پاس کھڑا ہوں اور یہ پھر سامنے کچن ہے بہت خوبصورت کچن ما شاء اللہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی کیونکہ یہ صرف ایک سائٹ دکھا رہا ہوں میں گھر کی دوسری سائٹ میں نے ابھی دکھانی ہے نیچلے پورشن کی کیونکہ یہ گیارہ مرلے ہیں یہ آپ کے سامنے نیچے وہی ٹائل اور دوستو کچن نزدیک سے دکھا دیتا ہوں یہ مکمل کر کر کے پھر آپ کو دیا جائے گا آپ آج بیانہ کریں یہ سارے کپٹ سویلہ بنا کے لگا کے پھر آپ کو دیے جائیں گے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اور کراس وینڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے چھت دیکھ لیں اور دوستو اگر میں اس طرف کھڑا ہوں کچن میں تو بلکل ٹکر پر میڈیا وال ہے اور دوستو اگر آپ اس میڈیا وال تکان پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں دوستو اس کے بعد یہ بیڈ روم ہے یہ بھی آپ کے سامنے چھتوں کی سیلنگ دیکھ لیں پنکھے لگے ہوئے یہ جو کچھ بھی آن ہے یہ سولر پہ آن ہے اور دوستو نیچے اسی طرح ماربل اور یہ پھر علماریاں ہیں کپڑوں کے لیے ان کے بھی پلے وغیرہ لگنے ہیں یہ میرر ہے اور یہ نیچے بھی پلے وغیرہ لگنے ہیں اور دوستو اس کے بعد یہ اس طرف سے دیکھنے ہیں تو یہ ہے جی مکمل یہ کمرہ بیٹ روم دوستو اس کے بعد یہ جو دروازہ ہے یہ پھر لانڈری کے ایرے میں کھونتا ہے اور ساتھ ہی پھر واش روم ہے دیسی سیٹ، انڈیس سیٹ، چھت وغیرہ دیکھ لیں اور یہ پھر دوستو ہے جتنا اوپر یہ واش روم ہے اپنا ہی سٹور ہے اور یہ پھر منٹیلیشن کا ایریہ ہے یہ دوسرے واش روم کے اوپر سٹور ہے دوسرے واش روم ہم دوسرے بیڈ روم میں دیکھیں گے اور دوستو اس کے بعد یہ دوسرے بیڈ روم ہے اور دوسرے بیڈ روم بھی آپ کے سامنے ماشاء اللہ بہت خوبصورت بیڈ روم، بڑے بڑے بیڈ روم، نیچے وہی ماربل ٹائل، سائیڈ میں تاکچہ، سامنے وینٹیلیشن کے لیے بڑی وینڈو اور دوستو اس گھر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو سینری آپ کو پہاڑی کی نظر آ رہی ہے اس نے اسی طرح رہنا ہے یہاں کوئی دربار وغیرہ ہے یہ اسی طرح رہے گی جب تک بھی رہے گی ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بھی ایک خوبصورتی ہے اور دوستو اس بیڈ روم کی علماریاں پھر یہاں ہیں اوپر سے نیچے تک ماشاء اللہ اور ان پہ بھی پلے وغیرہ لگا کے پھر آپ کے حوالے کیا جائے گا دوستو اس بیڈ روم کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں وارڈروپ بھی بنا کے دیا جائے گا الگ سے اس جگہ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ واش روم ہے دیسی سیٹ واش بیسن میرر شاور سسٹم اور ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دوستو آگے چلتے ہیں اور دوستو یہ اب ہم یہ اس پارٹیشن کو ہم نے کراس کیا ہے اور بسم اللہ کر کے ہم آگئے ہیں دوستو دوسرے گھر میں یہ ایک ہی گھر ہے اب یہ میں نے دروازہ اگر بند کر دیا تو سمجھنے کہ یہ دو گھر بن جائیں گے یہ آپ کے سامنے لیکن اس کا بھی میں پہلے کار پوچ آپ کو دکھاتا ہوں اور کار پوچ سے پھر ہم اندر انٹر ہوں گے دوستو یہ گیٹ ہے اس کا یہ آپ کے سامنے یہ سیڑھییاں ہیں گرل وغیرہ سٹیل کی لگی ہوئی بڑا کار پوچ بڑی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے چھت کے سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں اور دوستو یہ پھر سیڑھیوں کے نیچے کچھ جگہ ہے اور یہ پھر اسی طرح سے دوستو واش روم سیڑھیوں کے نیچے اور یہ بھی مکمل کر کے پھر آپ کے حوالے کیا جائے گا دوستو اب ہم آتے ہیں جی ڈرائنگ روم میں تو یہ ہم ڈرائنگ روم میں آگئے ہیں ونٹیلیشن کے لیے بڑی ونڈو سائیڈ میں علماریاں بنی ہوئی چھت کے سیلنگ دیکھ لیں یہ پارٹیشن ہے اگر آپ دو سیٹ بنانا چاہیں ورنہ یہ ایک ہی گھر ہے لیکن یہ پارٹیشن دیکھیں انہوں نے دو بھی بنا دی ہوئے کہ اگر دو بنانا چاہیں اور دوستو اگر میں اس طرف کھڑا ہوں تو یہ ڈیوائیڈر ہے جو ٹی وی لاؤنج کو اور ڈرائنگ روم کو ڈیوائیڈ کرتا ہے دوستو اگر میں ٹی وی لاؤنج میں آ جاؤں تو اس وقت دوستو میں یہ کچن کے پاس کھڑا ہوں بلکہ میں اور پیچھے جاتا ہوں اب میں کچن میں موجود ہوں یہ کچن کا شرف آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں بلکہ سامنے یہ ٹی وی لاؤنج کی میڈیا وال ہے چھت کے سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں پنکھے شنکھے لگے ہوئے جو اسیسریز جس طرح سے لگی رہی ہیں اسی طرح سے آپ کو ملیں گے دوستو اگر آپ اس میڈیا والتکان پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن ضرور پیس کر لیں بہت آسان ہے اگر آپ نے یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ آپ کو سامنے لکھا نظر آ جائے گا دوستو اس کے بعد اگر میں یہاں سے لکھاؤں تو یہ پھر کچن ہے اس گھر کا کہ چینل انتہائی خفصت بنے گا اس وقت کام اس میں ہونے والا ہے یہ آپ کو مکمل کر کے یہ پلے وغیرہ لگا کے یہ مکمل سسٹم سارا کچھ رنگ کر کے آپ آج بیانا کریں آپ مہینہ ٹائم دیتے ہیں دو مہینے ٹائم دیتے ہیں اس ٹائم کے اندر اندر جو کام رہتا ہے یہ فنش کر کے پھر آپ کو دیا جائے گا دوستو ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اور اگزاس ٹین اور اس کی بھی سیلنگ ہوئے رہا دیکھیں اور دوستو یہ پھر انتہائی خفصتی ہے لائٹیں سے یہاں لگائی گئیں دوستو آگے چلتے ہیں اور یہ ہے دوستو بیڈروم بڑے بیڈروم ہے اس گھر میں سارے کے سارے بیڈروم ایسے ہیں جیسے ماسٹر بیڈروم ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے اور پھر نیچے اسی طرح ٹائم اور دوستو یہ علماریاں ہیں اوپر سے نیچے تک کپڑوں کے یہ آپ کے سامنے یہ پلے وغیرہ لگا کے مکمل کر کے پھر آپ کو دیا جائے گا سائیت آگچہ دیکھنے یہ بھی آپ کے سامنے اور دوستو یہ پھر ونٹیلیشن کا ایریا ہے اور لانڈری کا ایریا ہے اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کورڈ ہے اور یہ پھر اس کا واشیوم ہے دیسی سیٹ انگلیس سیٹ شاور سسٹم نویرر واش بیسن سسٹم اور یہ آپ کے سامنے بکاہ آگی اور دوستو اس کے اوپر سٹور ہے جس سائز کا ہی ہے اسی سائز کا ظاہر ہے کہ سٹور بھی ہے آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو دوسرا بینڈروم دکھاتا ہوں دوستو دوستو میں دوسرے بینڈروم میں ہوں بلکہ آپ یوں کہنی دیئے کہ گرامل فلور کے میں چوتھے بینڈروم میں ہوں دوستو چھتوں کی سیڑنگ آپ کے سامنے نیچے وہی ٹائل بڑی علماریاں کپڑوں کے لیے اوپر سے نیچے تک وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اگزاس رین بھی آپ کو پپر لگا سکتے ہیں وانڈروم کے لیے جگائی آپ کو بنا کے دیا جائے گا واشروم سادہ سیٹ کے ساتھ واش پیسن ویڈرہ میرر وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اور شاور سسٹم یہ آپ کے سامنے دوستو اب میں باہر چلتا ہوں اور باہر کھڑا ہوکے میں آپ کو اس گھر کی مکمل ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس گھر میں آپ کے لیے دوستو ہمیں اجازت مل گئی ہے ہم اوپر والا بھی دکھا سکیں گے انشاءاللہ تو یہ بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیاں یہ آپ کے سامنے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں یہ درائنگ روم دکھا دیں بس صرف یہ درائنگ روم دکھا سکتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہو تو دوستو یہ دو کمرے ہیں جی سیم یہ درائنگ روم دونوں اسی طرح کا یہ آگے بھی ہے کمرہ دوسرے سٹ کا بھی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں درائنگ روم ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے بھائی اوپر جنہوں نے درائنگ روم ہے یہ بھلا کوئی سیم سیٹ ہے لیڈیز اندر ٹھیک ہے جی یہ اس طرف کا ٹیرے سا ہے تو یہ بیسیکلی دو سیٹ بنتے ہیں اور دونوں سیم سیٹ ہیں ایک جیسے بنے ہوئے یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ اور یہ بھی آپ کے سامنے بہت خوبصد بنے ہوئے ٹھیک ہے جی اور دوستو اس کے بعد میرا دل ہے کہ میں آپ کو چھت بھی دکھا دوں کیونکہ میں یہ جو فرس فلور ہے یہ میں پورا نہیں آپ کو دکھا پاؤں گا کیونکہ اندر لیڈیز ہیں فیملی رہ رہی ہے چھت پہ چلتے ہیں پھر میں نیچے بھی آپ کو دکھاؤں گا دبارہ چھوٹے سٹیپ کی شیڑیاں بزرگ بندہ بھی آسانی سے چڑھ سکتا ہے دوستو یہ ایک کمرہ ہے ممٹی کہہ لیجیے لیکن سیلنگ اس کی بھی ہوئی ہوئی اور یہ پھر آپ کے سامنے ہیں وینڈو بھی ہے وینٹی لیشن کے لیے دوستو یہ واش روم ہے ہاں جی یہ واش روم اور باقی دائیں بھائیں آپ کے سامنے ہیں یہ پھر دو یہ یہ اوٹی اس ٹائپ یہ اس طرح انہوں نے بنایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور دوستو اگر میں سولر دکھاؤں آپ کو تو یہ سولر سسٹم لگے ہوئے اور یہ وہ بڑی پلیٹیں زیادہ وارٹ والی لگی ہی ہیں وہ بھی دیکھ لیں اس پہ بھی ٹھیک ہے جی آپ بڑی دیکھاؤں دونوں پہ زیادہ وارٹ والی سولر پینل لگے ہوئے اور یہ پھر دوستو وہ پہاڑی ہے جو میں نے آپ دوستوں کو وینڈو سے دکھائی تھی بلکل نزدیک یہ بلکل ساتھ ہی دوستو یہ الحرم سٹی میں ہے روس آزم روڈ ساتھ ساتھ نیچے بھی چلتے ہیں میں فرنٹ ایلویشن اس گھر کا دوبارہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کی وجہ یہ کہ اس کا فرنٹ ایلویشن مجھے خوبصتی بہت لگا ہے تو دوستو الحرم سٹی غوث آزم روڈ 54 by 50 کی ڈائیمنشن تقریباً گیارہ مر لے دوستو اندر دو مارکیٹے ہیں ہسٹال سسٹم ہے سکول کاللج سسٹم ہے باہر گورنمنٹ کی ڈسپنسری ہے باہر ایک مارکیٹ ہے گورنمنٹ کے سکول جو اگرہ بھی نزدیک ہیں فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر پبلک ٹرانسپورٹ اویل اور دوستو رنگ روڈ بھی نزدیک اور دوستو ساری کی سہولیات سہولیات نزدیک نزدیک دوستو اب دیکھیں تو اب آتے ہیں جی سلسلہ کیا ہے دوستو اس میں چار بیڈروم نیچے ہیں اور چار بیڈروم ہی اوپر ہیں اس کے بعد دو کمرے اس سے اوپر بھی ہیں یعنی ٹرپل سٹوری آپ کہہ لیے کہ اوپر دو مومتیاں اور دو واشوں بھی بنے ہوئے ٹھیک ہے جی اور اگر میں اس کونے میں کھڑا ہوں تو یہ پھر آپ سائیڈ بھی اچھے طرح سے دیکھ پائیں گے یہ آپ کے سامنے ایک یہ گلی ہے تیس فٹ اور ایک یہ گلی ہے تیس فٹ دوستو اس گیارہ مرلا گھر کی ڈیمانڈ ہے دوستو صرف اور صرف چار کروڑ اور اس میں بارگیننگ کی گنجائش موجود ہے یعنی آٹھ بیڈروم اور آٹھ ہی آپ کہہ لیجئے کہ نہیں ساری چار ٹی وی لاؤنچ چار کچن چار ڈرائنگ روم آٹھ بیڈروم اور یہ سارا کا سارا سولر سسٹم بھی آپ کا ہوا بجلی گیس کے پیسے جمع کارنر گھر اور بلکل نیا بنا ہوا پانی سوسائٹی دیتی ہے دوستو اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارا نمبر ہوتا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور یہ سکرین پہ آپ کے سامنے ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھا کریں بہت شکریہ دوستو